بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین زکاة کے اہم تریل مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال کے لئے رکھے گئے ہیں کیا ان میں زکاة واجب ہوگی یا نہیں اس مسئلہ کو عدلہ کے ساتھ جاننے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے جس سے کی اس مسئلہ کو اور زیادہ آسانی کے ساتھ یا اور زیادہ واضح انداز میں ہم سمجھ سکیں گے وہ بات یہ ہے کہ جن اموال میں زکاة واجب ہوتی ہے وہ چار طرح کے مال ہیں مال کی چار قسمیں ہیں جن میں زکاة واجب ہوتی ہے پہلی قسم ہے سونا اور چاندی جس کو کی نقدین کہا جاتا ہے اور سونے چاندی کے ساتھ جو موجودہ وقت میں کرنسی ہے وہ ملائی جائے گی تو موجودہ وقت میں جو کرنسی ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے حکم میں ہے کیونکہ سونا اور چاندی کی اصل یہ ہے کہ وہ بطور قیمت استعمال کی جاتی تھی اور چونکہ موجودہ وقت کی جو کرنسی ہے وہ بھی بطور قیمت استعمال کی جاتی ہے اس لئے اس کا حکم بھی سونے اور چاندی کا ہی ہوگا تو پہلا مال کی پہلی قسم جس میں زکاة واجب ہے وہ ہے سونا اور چاندی جس کے ساتھ کی موجودہ کرنسی بھی ملائی جائے گی مال کی دوسری قسم ہے الماشیہ من بحیمت الانام بحیمت الانام یعنی بکری گائے اور اونٹ بکری گائے اور اونٹ ان میں زکاة واجب ہے تیسری قسم ہے الخارج من الارض جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں غلہ سب کے اپنے اپنے الگ الگ شروط ہیں جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان میں زکاة واجب ہے زمین سے پیدا ہونے والے غلے یا فل وغیرہ پر یہ تیسری قسم ہے چوتھی قسم ہے مال تجارت تجارت کے مال میں زکاة واجب ہے اور تجارت کا مال کوئی بھی مال ہو سکتا ہے جو کی شریعت میں جس کا استعمال کرنا جائز ہے کوئی بھی مال مال تجارت ہو سکتا ہے تو بنیادی طور سے چار قسمیں ہیں مال کی جن میں زکاة واجب ہے پہلی قسم ہے سونا اور چاندی جس میں پیسہ بھی ملائے جائے گا دوسری قسم ہے جانور تیسری قسم ہے جو غلہ یا فل زمین سے پیدا ہوتا ہے اور چوتھی قسم ہے مال تجارت اب اس میں جو سونا اور چادی ہے سونے اور چادی میں زکاة واجب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سونا اور چادی ہے اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے جو زکاة واجب ہونے کے لیے بنیادی شروط ہیں نساب اور ملک اور حولانے حول وہ تو تمام اموال میں ہیں لیکن سونے کا فقط سونا ہونا چادی کا فقط چادی ہونا یہ کافی ہے اس میں زکاة واجب ہونے کے لیے کسی اور وصف کا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے جبکہ جو باقی تینوں اموال ہیں ان میں ساتھ میں کسی اور وصف کا ہونا ضروری ہے تب ہی ان میں زکاة واجب ہوگی جیسے جو جانور ہیں ان میں اسی وقت زکاة واجب ہوگی جب وہ جانور سائمہ ہوں سائمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چراغاہ میں چرتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کو گھر پہ باندھ کے چارہ کھلائے جاتا ہو سال کا بیشتر حصہ وہ چراغاہ میں چرتے ہوں یہ وصف ان کے اندر پائی جائے تب ہی ان جانوروں کے اندر زکاة واجب ہوگی تو جو زکاة واجب ہونے کے عام شروط ہیں ملکیت نساب حولان حول وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ ان سامانوں کے اوصاف میں بھی کچھ خاص اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے تب ہی ان میں زکاة واجب ہوگی جیسے کی جانور کا چراغاہ میں چرنا اسی طرح سے جو زمین سے پیدا ہونے والے غلے اور فل ہیں ان کے اندر یہ وصف پائے جانا چاہیے کہ وہ مکیل ہوں اور مدخر ہوں مکیل اور مدخر کا مطلب وہ ناپے جانے والی چیز ہو اور اس کو زخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہو اس چیز کی تب ہی اس میں زکاة واجب ہوگی اسی طرح سے ایک وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز آپ کے پاس پیدا ہوئی ہو جیسے غلہ کسی نے پیدا کیا مجھے اس نے گفت کر دیا تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے جب اس غلے کو میں پیدا کروں گا تب اس میں میرے اوپر زکاة واجب ہوگی تو اس خاص وصف کا پایا جانا ضروری ہے اسی طرح سے مال تجارت ہے مال تجارت اسی وقت مال تجارت کہلائے گا جب اسے بیچنے اور خریدنے وغیرہ کی نیت سے اپنے پاس کوئی انسان رکھے گا تب ہی وہ مال تجارت کہلائے گا اس کے برعکت سونے اور چاندی کا معاملہ بلکل جو ہے الٹا ہے سونے اور چاندی میں زکاة واجب ہونے کے لیے فقط اس کا سونا اور چاندی ہونا یہ کافی ہے اضافی کوئی شرط ضروری نہیں ہے بجز ان شروط آمہ کے جو کی زکاة کے وجوب کے لیے ہیں سونے اور چاندی کے اندر کسی الگ سے کسی وصف کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے سونا اور چاندی ہونا کافی ہے جبکہ جو دوسرے اموال ہیں ان میں الگ سے بعض اوصاف کا پایا جانا زکاة واجب ہونے کے لیے شرط ہے جیسا کی ابھی ہم نے ذکر کیا اب اس بنیادی قائدہ کو سمجھنے کے بعد ہم سونے اور چاندی سے بنے ہوئے زورات جو کی استعمال میں آتے ہیں ان کے زکاة کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو راجح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق عدلہ کی روشنی میں سونے اور چاندی کے زورات جو استعمال کے لیے رکھے گئے ہیں اگر ان میں زکاة واجب ہونے کے جو عام شروط ہیں وہ پائے جائیں وہ مکمل ہو جائیں تو ان میں زکاة واجب ہو جاتی ہے اور زکاة نکالنا یہ ضروری ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی کچھ دلیلیں تو عام دلیلیں ہیں اور کچھ خاص دلیلیں ہیں عام دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے یعنی جو لوگ سونا اور چاندی بٹور بٹور کے رکھتے ہیں جمع کر کے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی نمیل سنا دو ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ایسے لوگ جن کے پاس سونا چاندی ہے نساب کو پہنچا ہوا ہے اس کے باوجود وہ زکاة نہیں نکال رہے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائے گئی اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے اس میں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ وہ سونا چاندی سکے کی شکل میں ہے استعمال کے لیے ہے یا جو ہے زیور کی شکل میں ہے کس لیے ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے بس سونا اور چاندی ہے صرف اتنا کافی ہے اس میں زکاة واجب ہونے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کہتے ہیں کہ ہر وہ سونا اور چاندی جس کی زکاة آپ نے ادا کر دی چاہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہو فَلَيْسَ بِكَنْزٍ تو وہ کنز نہیں ہے وَكُلُّ مَا لَا تُعَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ اور جس سونے اور چاندی میں آپ زکاة نہ نکالیں وہ کنز ہے وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں کی سونے اور چاندی کو کنز بنا کر کے اور بٹور بٹور کے رکھنے والوں کے سلسلے میں وعید آئی ہے تو کہہ رہے ہیں ہر وہ سونا چاندی جس میں زکاة نہ نکالی جائے وہ کنز ہے وَإِنْ كَانَ ظَاہِرًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ چاہے وہ زمین کے اوپر ہی رکھا ہوا ہو زمین کے نیچے دفنا کر کے چھپا کر کے نہ رکھا ہو اوپر ہی رکھا ہو اور زکاة نہیں نکالے تو وہ کنز ہے تو اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی میں زکاة کے لیے یہ تفریق نہیں کی کہ وہ سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہے یا زیور کی شکل میں نہیں ہے استعمال کے لیے ہے یا استعمال کے لیے نہیں ہے اس کی کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سونا چاندی ہے کسی بھی شکل میں اگر وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اس میں شروط پائے جا رہے ہیں زکاة کے وجوب کے تو اس میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ حَادَ عَنْ عَبْنِ عَبْاسِ وَجَابِرْ وَعَبِيْ حُرَيْرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یا اس طرح کی روایت جو ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں میں نے ذکر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی چیز عبداللہ ابن عباس جابر اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے مرفوعًا اور موقوفًا دوسری دلیل سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة واجب ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِدَّتٍ لَا يُعَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ سُفِحَتْ لَهُ سَفَائِهِ مِنْ نَارِ فَأُخْمِيَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا فَيُقْوَا بِهَا جَمْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَحْرُهُ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اگر وہ اس کی زکاة نہیں نکال لہا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو تپا کر کے اس کا توا کی طرح بنایا جائے گا اسے گرما کر کے اس سے اسے داگا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر اس شخص کی بات کی جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اس میں اس کی کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ وہ سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو استعمال کے لیے ہو یا استعمال کے لیے نہ ہو تجارت کے لیے ہو کس کام کے لیے ہو اس کی کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سونا اور چاندی ہونا اس کا یہ کافی ہے زکاة واجب ہونے کے لیے یہ تو عام دلیل ہوئی کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں گرچہ وہ استعمال کے لیے ہیں زکاة واجب ہوگی اس کی یہ عام دلیلیں ہوئی کیونکہ یہ دونوں دلیلیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا اس میں اس بات کی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ وہ سونا زیور کی شکل میں ہے یا استعمال کے لیے ہے استعمال کے لیے نہیں ہے اس کی کوئی تفریق نہیں ہے فقط اس کا سونا اور چاندی ہونا یہ زکاة واجب ہونے کے لیے کافی ہے یہ عام دلیل ہوئی اس کی خاص دلیلیں بھی ہیں یعنی خاص دلیلوں سے مراد وہ دلیلیں جن میں اس بات کی سراحت ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات جو استعمال میں آ رہے ہو تب بھی ان میں زکاة واجب ہے پہلی دلیل ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس عورت کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی اس عورت کی بچی کے ہاتھ میں دو موٹے کڑے تھے سونے کے دو موٹے کڑے تھے وہ پہنے ہوئی تھی زیور کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کیا یہ جو کڑے تمہاری بچی نے پہنے ہوئے ہیں کیا اس کی زکاة دیتی ہو اس عورت نے کہا نہیں کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں تمہیں قیامت کے دن جہنم میں سونے کے کڑے پہنائے جب تم اس کی زکاة نہیں دیتی ہو تو کیا تم یہ پسند کروگی کہ اللہ تعالی جہنم میں اس کے بدلے تمہیں آگ کے کڑے پہنائے اس عورت نے ان دونوں کڑوں کو نکالا اور نکال کے فینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے اس کو فینک دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اس نے اس کو صدقہ کر دیا اس روایت کو کتب احادیث کی کئی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جن میں ترمیدی نصی ابودعود وغیرہ ہیں اور اس حدیث کو شیخ علوانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے سامین اکرام اس حدیث کے اندر اس بات کو نہائیت ہی سراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ سونے کا زیور جو کی استعمال میں ہے اس میں زکاة واجب ہے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت ہی سراحت کے ساتھ اس عورت کو اس کا حکم دیا اس کی ایک اور دلیل جو انتہائی سریح دلیل ہے سونے اور چاندی کے استعمال والے زیورات میں زکاة واجب ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعا فی یدیہ فتخات من ورق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میرے ہاتھ میں انہوں نے چاندی کے زیورات دیکھے فقالا ماہادا یا عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہیں تو انہوں نے کہا سنعتہنہ اتزینو لکا بہننا یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اس لیے بنوایا ہے کہ میں انہیں پہن کر کے آپ کے لیے بنو سوروں اور زینت کروں قالا اتودین زکاةہنہ کہا کہ کیا اس کی زکاة دیتی ہو تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا لا میں زکاة نہیں دیتی ہوں یا انہوں نے کہا ماشاء اللہ قالا ہوا حسبوک من النار کہا اگر زکاة نہیں دیتی ہو تو یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں اس روایت کو امام بداود نے اس کی تخریج کی ہے اور شیخ حلبانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کا زیور پہنے ہوئے دیکھا اور زکاة نہ دینے پر جہنم کی بات کی اس سے صریح اور کیا دلیل ہو سکتی ہے سونے اور چاندی کے زیورات میں جو کی استعمال ہو رہے ہیں ان میں زکاة واجب ہونے کے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتی ہیں وہ سونے کے کچھ زیورات میں پہنتی تھی فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَقَنْزُنْ هُوَا کیا یہ کنز ہے انہوں نے پوچھنا چاہا کہ اللہ رب العالمین نے کنز رکھنے والوں کو وعید سنائی ہے یعنی سونا چاہدی جو بٹور کے رکھتے ہیں ان کی زکاة نہیں دیتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے وعید سنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یہ زیورات جو میں پہنتی ہوں کیا یہ کنز تو نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جو زکاة کی مقدار تک پہنچ جائے اور اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے یعنی کنز اس وقت ہے جب اس کی زکاة ادا نہ کی جائے اس کو بھی ابو دعوت نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس سے زیادہ سریح دلیل اس بات کی کیا ہو سکتی ہے کہ سونے اور چاندی کے استعمال والے زیورات میں زکاة نکالنا واجب ہے اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے آثار بھی موجود ہیں جن کا ذکر جو ہے طول سے خالی نہیں ہوگا اس لئے میں صرف نام ذکر کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں ان تمام صحابے کرام کے آثار موجود ہیں اس بات پر کی سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال میں آتے ہیں ان میں زکاة واجب ہے اب آئیے چونکہ یہ مسئلہ اصلاً اختلافی مسئلہ ہے لیکن اختلاف کی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ تمام مسائل جن میں فقہہ کے درمیان علماء کے درمیان صالف امت کے درمیان اختلاف موجود ہے ان میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دلیل کو دیکھیں کس قول کے ساتھ دلیل ہے کس کی دلیلیں قوی ہیں ہم اس قول کو اختیار کریں بجائے یہ دیکھنے کے کہ یہ اس قول کا قائل کون ہے یا کس مدھب کا یہ قول ہے ہمیں اس قول کی دلیل دیکھنی چاہیے اور جیسا کی ابھی میں نے عدلہ کا ذکر کیا اور یہ عدلہ اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہے کہ سونے اور چاندی کے زکاة میں زیورات ہیں لیکن وہی پر ایک قول یہ بھی ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة واجب نہیں ہے اگر وہ استعمال کے لئے ہیں تو ان میں زکاة واجب نہیں ہے اور اس قول کے قائلین نے بھی بعض عدلہ کا ذکر کیا ہے آئیے ہم ان عدلہ کو مختصراً ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان عدلہ کی حیثیت کیا ہے کیا وہ دلیلیں اس قابل ہیں جو ثابت کر سکیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں جو استعمال کے لئے ہیں ان میں زکاة واجب نہیں ہے تو پہلی دلیل اس قول کی یہ ہے انجابرین رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئیس فی الحلی زکاة کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیور کے اندر زکاة نہیں ہے اس کو امام بیحقی وغیرہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو لیکن یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اندر ایک راوی ہے آفیہ ابن عیوب اور یہ راوی مجہول ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے گویا کہ یہ دلیل ساقت ہو گئی دوسری دلیل ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ان آئیشتا انہا کانت تلی بناتا کانت تلی بنات اخیہا یتاما فی حجرہا لہن الحلی فلا تخرجو من خلیہن زکا امام مالک نے موتہ کے اندر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر روایت کیا ہے کہ ان کے پاس آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں ان کے بھائی کی کچھ بیٹیاں تھی جو عتیم تھی اور ان بیٹیوں کے پاس زیورات تھے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتی تھی لیکن اس اثر یا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیل کے سلسلے میں یہ جواب دیا گیا ہے یا اس کا یوں مناقشہ کیا گیا ہے اس تلیل کا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور طرح کی روایت مروی ہے کہ انہوں نے کہا لا بأسا بلوب سلقلی اداعو تیا زکاة ہو کہ زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جب اس کی زکاة دی جائے امام دار قدنی نے اس کو روایت کیا ہے اس آثر کو تو جس آئیشہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ ان بچیوں کے زیورات سے زکاة نہیں نکالتی تھی انہی سے یہ بھی مروی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر زیورات کی زکاة دی جائے تو انہیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے تو دونوں طرح کے اقوال یا آثار آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں طرح کے آثار میں جمع کیسے کیا جائے گا حافظ ابن حجر وغیرہ اور کئی دیگر علماء نے دونوں طرح کے آثار میں جمع کی صورت نکالی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع کرنا اس طرح سے ممکن ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ زیورات میں زکاة واجب ہے لیکن ساتھ میں ان کی یہ رائے تھی کہ یتیموں کے مال میں زکاة واجب نہیں ہے اس لیے وہ عام حالت میں تو زیورات میں زکاة کے واجب ہونے کی بات انہوں نے کی لیکن جب یتیموں کے مال کی بات آئی تو انہوں نے زکاة نہیں نکالا یہ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے جو ہے ذکر کیا ہے یہ جمع تلخیص کے اندر لیکن یہ جو جمع ہے اس پر اعتراض کیا ہے کئی دیگر علماء نے کہ یہ اس طرح سے جمع کرنا دونوں روایتوں کے اندر صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک اور دوسرا آثر ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کہنا کی یتیموں کے مال میں زکاة کی قائل نہیں تھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو گویا کی حافظ ابن حجر رحم اللہ نے جو جمع کیا ہے اس جمع پر یہ اعتراض کیا گیا ہے بعض لوگوں نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں آثار کو اس طرح سے جمع کیا ہے کہہ رہے ہیں کی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زکاة نہ نکالنا یہ فعل ہے اور زکاة کو واجب کہنا زیورات میں یہ ان کا قول ہے اور قول آئیشہ میں جو ہے عموم ہوتا ہے فعل جو ہوتا ہے آئیشہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ فعل کچھ خاص اسباب کی وجہ سے ہو اس لئے قول مقدم کیا جائے گا فعل پر آئیشہ کیونکہ فعل ہو سکتا ہے کسی سبب کی وجہ سے انہوں نے زکاة نہ نکالا ہو کوئی معنی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے زکاة نہ نکالا ہو تو لہٰذا ان کا قول مقدم کیا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ زکاة نہیں نکالتی تھی تو انہی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر بھی موجود ہے کہ وہ زیورات میں استعمال کی جانے کیے جانے والے زیورات میں زکاة کی بھی قائل ہیں ایک دلیل اور یہ دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو لوگ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة نہ نکالنے کے قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرْرِقْ قَتِي فِي مِعَتَي دِرْحَمْ رُبُولْ عُشْرِ کی چاندی میں چاندی جب دو سو درہم ہو تو اس میں ربول عُشْر یعنی ڈھائی فیصد واجب ہے اور ایک آلی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کی وَلَيْسَ عَلَيْكَشَيُنْ حَتَّى يَقُونَ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِینار کی سونے میں اس وقت تک زکاة واجب نہیں ہے جب تک وہ بیس دینار کو نہ پہنچ جائے تو وجہ استدلال یہاں پر یہ ہے ان لوگوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار میں زکاة کو واجب قرار دیا گیا اور ظاہر ہے درہم اور دینار جو ہوتا ہے وہ سکہ ہوتا ہے اور جو زیورات ہیں سونے چاندی کے وہ سکے کی شکل میں نہیں ہے تو جب وہ سکے کی شکل میں نہیں ہے تو پھر ان میں زکاة کیسے واجب ہوگی یہ ان کا کہنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درہم اور دینار میں زکاة کی بات کی ہے لیکن اس کا جواب اس طرح سے دیا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی سکے کی شکل میں نہ ہو بلکہ کسی اور شکل میں موجود ہو تو کیا اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ سونا اور چاندی میں زکاة واجب ہونے کے لئے اس کا سکے کی شکل میں موجود ہونا یہ ضروری ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کے اندر زکاة واجب ہے یہاں تک کی سونا اگر کچھا ہے تب بھی اس کے اندر زکاة واجب ہے اگر وہ ڈھال کے سکہ نہیں بنایا گیا ہے تب بھی اس میں زکاة واجب ہے لہذا یہ دلیل انتہائی کمزور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کی شکل میں جب سونا ہو تب ہی زکاة کی بات کی ہے سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو اس میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے اسی طرح سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات جو کی استعمال کے لئے ہیں ان میں زکاة اس لئے نہیں واجب ہے کیونکہ وہ استعمال کے لئے ہیں جب چیز اپنی استعمال کے لئے ہو گئی تو اس میں زکاة کیسے دیں گے جیسے کوئی سامان ہے اس سامان کو اگر ہم نے تجارت کے لئے رکھا ہوا ہے تو اس سامان میں زکاة واجب ہے لیکن اگر اسی سامان کو ہم نے اپنے استعمال کے لئے رکھا تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے کپڑا اگر ہم نے اپنے استعمال کے لئے خریدا اس میں زکاة واجب نہیں ہے اگر اسی کپڑے کو ہم تجارت کے لئے خریدیں تو اس میں زکاة واجب ہے تو وہ سامان جو استعمال کے لئے ہوتے ہیں انسان کے اس میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے تو جب سونے اور چاندی کا زیور جو استعمال کے لئے ہے تو اس میں زکاة کیسے واجب ہوگا تو یہ ایک دلیل دی جاتی ہے لیکن اس دلیل کا جواب ہم نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ابتداء میں جو ایک اصول ذکر کیا تھا کہ سونے اور چاندی میں زکاة واجب ہونے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ وہ سونا اور چاندی ہے اس میں کسی اور وصف کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے جبکہ جو دوسرے اموال ہیں ان میں الگ سے کسی وصف کا پایا جانا ضروری ہے جیسا کہ وہاں پہ میں نے ذکر کیا تو سونا اور چاندی کا سونا اور چاندی ہونا یہ کافی ہے زکاة واجب ہونے کے لیے اور اگر آپ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی تو اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ جیسے کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے روپیہ پیسہ اس نے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے روپیہ پیسہ اس نے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن وہ روپیہ پیسہ نساب کو پہنچ رہا ہے سال بھی گزر گیا کیا اس میں زکاة واجب ہوگی کی نہیں اس میں زکاة واجب ہوگی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ اگر استعمال کے لیے ہو اس میں زکاة واجب ہوگی تو استعمال کا ہونا یہ زکاة کے منافی نہیں ہے کہ کوئی چیز استعمال کے لیے ہے تو زکاة اس میں واجب نہیں ہوگی زکاة جن چیزوں میں واجب ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ چیزیں جن کے عائن میں زکاة واجب ہیں اور ایک وہ چیزیں جن کے عائن میں زکاة واجب نہیں ہے جیسے سونا چاندی کے عین میں زکاة واجب ہے جو چیز زمین سے نکلتی ہے پیداوار غلہ اور فل وغیرہ اس عین میں زکاة واجب ہے اسی طرح سے جو جانور ہیں جن میں زکاة واجب ہوتی ہے عین میں زکاة واجب ہے لیکن جو مال تجارت ہے اس کے عین میں زکاة واجب نہیں ہے بلکہ اس کا مال تجارت ہونا یہ سبب ہے زکاة واجب ہونے کے لئے تو سونے اور چاندی کے عین میں زکاة واجب ہے اس کے استعمال یا عدم استعمال سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا انسان زمین سے غلہ پیدا کرتا ہے اس کو بھی استعمال کے لیے پیدا کرتا ہے پھر اس میں زکاة کیوں واجب ہے آپ یا کوئی یہ کہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کے لیے ہیں اس لیے زکاة واجب نہیں ہوگی تو وہ غلہ جس کو اپنے استعمال کے لیے انسان پیدا کرتا ہے زمین سے کیا اس میں زکاة واجب ہوگی کی نہیں تو آپ یہاں پہ بھی کہیے کہ اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی تو اس کا استعمال کے لیے ہونا استعمال کے لیے نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کا سونا اور چاندی ہونا یہ کافی ہے اس میں زکاة واجب ہونے کے لیے اور جیسا کی میں نے کئی ایک دلیلیں ذکر کی جو انتہائی سریح ہیں اس سلسلے میں کہ سونے اور چاندی کے زیورات گرچہ استعمال کے لیے ہیں اگر وہ نساب کو پہنچے ہوئے ہیں تو ان میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے اس لیے یہی قول راجے ہے دوسرا قول اس کی جانب التفات نہیں کیا جائے گا کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة واجب نہیں ہے زکاة واجب ہے اور یہ جو دلیلیں جن کا ہم نے ذکر کیا ان دلیلوں کی روشنی میں سامین اکرام خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ دلیلیں کس درجہ سریح ہیں سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة کے وجوب کے لیے یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پاس کچھ زیورات ہیں سونے کے وہ زیورات نساب کو نہیں پہنچ رہے ہیں سونے کا نساب ہے پچاسی گرام فرض کریں وہ زیورات اسی گرام ہیں وہ نساب کو نہیں پہنچ رہے ہیں ظاہر ہے نساب کو پہنچنے سے پہلے زکاة واجب نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس عورت کے پاس کچھ قیش بھی ہے اس قیش کو ملا کر کے وہ سونہ نساب کو پہنچ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ اس قیش کو اس نقد کو سونے کے ساتھ ملا کر کے اس کا نساب مکمل کیا جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ جو نقد ہے جو قیش ہے اس کی حیثیت سونے اور چاندی ہی کی ہے لہٰذا سونے کے نساب کو مکمل کرنے کے لیے اس قیش کو سونے کے ساتھ ہی ملایا جائے گا اسی طرح سے چاندی کے نساب کو مکمل کرنے کے لیے اس قیش کو ملایا جائے گا اور دونوں کی زکاة ایک ساتھ نکالی جائے گی البتہ اگر فرض کریں کسی انسان کے پاس یا کسی عورت کے پاس اتنے زیورات ہیں جو نساب کو پہنچے ہوئے ہیں دو سو چار سو گرام اس کے پاس سونا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پاس کہیں سے قیش بھی آیا تو ظاہر ہے اس قیش میں بھی قیش چونکہ سونے کے ساتھ اس کا ہم نساب شمار کریں گے تو قیش وہ گرچے تھوڑا ہے لیکن سونے کے ساتھ ملا کر کے اس کا نساب مکمل ہو جا رہا ہے تو اب اس میں زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس زیور میں یا اس سونے پر سال گزرے گا تو اس کی زکاة و عورت نکال دے گی اور وہ جو پیسہ درمیان میں آیا تھا چونکہ وہ بعد میں آیا تھا کہیں سے اس لیے اس میں ابھی نہیں نکالے گی جب اس کا سال مکمل ہو جائے گا پھر اس پیسے میں زکاة نکالے گی البتہ اگر وہ عورت چاہے تو اسی سونے کے ساتھ ہی اس کا نکال دے گرچہ اس کا سال ابھی مکمل نہیں ہوا ہے تو یعنی وقت آنے سے پہلے زکاة کے واجب ہونے سے پہلے اس کا جو وقت الوجوب ہے اس سے پہلے اس میں زکاة نکال سکتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو نقد اس عورت کے پاس یا کسی بھی انسان کے پاس موجود ہے اس نقد کو اس سونے کے ساتھ ملا کر کے ہی اس کا زکاة نکالا جائے گا یہاں تک کہ اگر سونا یا چاندی نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے اور نقد کو ساتھ میں ملانے سے وہ نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس نقد کو ساتھ میں ملائے جائے گا سونے اور چاندی کے زیورات میں زکاة کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کئی بار کہ کوئی ماں ہے اس کے پاس اپنے کچھ زیورات ہیں اس کی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کے پاس بھی کچھ زیورات ہیں اس ماں کے جو زیورات ہیں وہ زیورات نساب کو نہیں پہنچ رہے ہیں یعنی پچاسی گرام سونا سے کم ہے اور بیٹیوں کے پاس جو سونا ہے وہ بھی تنہا نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے وہ بھی پچاسی گرام سے کم ہے تو کیا دونوں زیورات کو ایک ساتھ ملا کر کے ان کا نساب مکمل کیا جائے گا یا نہیں تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ماں کے پاس جو زیورات ہیں وہ ماں کی اپنی ملکیت ہیں اور بیٹیوں کے پاس جو زیورات ہیں وہ ان کی اپنی ملکیت ہیں اور ہر انسان پر زکاة اسی وقت واجب ہوگی جب اس مال پر اس کی ملکیت ہو ہاں البتہ اگر وہ سارے کے سارے زیورات ماں کے ہی ہیں ماں نے فقط پہننے کے لیے بیٹیوں کو دے رکھا ہے اپنی ہی ملکیت میں ان زیورات کو ماں نے رکھا ہے لیکن صرف پہننے کے لیے بیٹیوں کو دے دیا ہے کہ اس کو پہنو پھر میں لے لوں گی ہے میری ہی ملکیت ہے تب تو وہ سارے زیورات ماں ہی کے مانے جائیں گے لیکن اگر ماں نے وہ زیورات اپنی بیٹیوں کو گفت کر دیا ہے حدیعہ کر دیا ہے وہ ملکیت منتقل ہو گئی ہے تو اب بیٹیوں کی ملکیت مانی جائے گی تو زکاة نکالنے کے لیے ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اگر ماں کے زیورات اس کی ملکیت ہیں بیٹیوں کے زیورات ان کی ملکیت ہیں تو پھر ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور سب کا نساب الگ الگ شمار کیا جائے گا گویا اگر دونوں کے زیورات مستقل طور سے نساب کو نہیں پہنچ رہے ہیں تو دونوں کے زیورات میں زکاة واجب نہیں ہوگی صرف اسی صورت میں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے نساب مکمل کریں گے جب وہ سارے زیورات ماں کے ہی ہوں اور اس نے بیٹیوں کو صرف پہننے کے لیے وقتی طور سے دیا ہو تو یہ بعض مسائل ہیں اہم مسائل جن میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال کے لیے ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ نساب کو پہنچے ہوئے ہیں اور پورا سال گزر جا رہا ہے تو ان میں ڈھائی فیصد زکاة نکالنا واجب ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے جیسا کی عدلہ کی روشنی میں ہم نے ذکر کیا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے